بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کے اس سیشن میں ہم جو ٹاپ ہنڈرڈ قویشنز کہتے ہیں انٹرویو کے مطالب یعنی کہ جو انٹرویو میں موسٹلی کوئی قویشن پوچھا جائے سکتا ہے اور اس کا اینگل تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے لیکن جب آپ نے اس پہ ورگنگ کی ہوگی ان سارے قویشن پہ تو آپ کا ہر ایریا جب کور ہوگا تو آپ کانفیڈنٹلی اور بہت کم ٹائم میں سوچ کے اپنے آنسر کو صحیح طریقے سے اور مناسب جواب دے سکیں گے جس سے آپ کا ایمپریشن اچھا پڑ سکتا ہے اوورال کمیٹی پہ انٹرویو بورڈ پہ تو آپ اس کمپلیٹ سیشن کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ہاورڈ اکیڈمی کے آن لائن پلیٹ فارم سے www.havardacademy.com اور ہمارا ورسل نمبر بھی گیون ہے تو موو کرتے ہیں آج کے سیشن اور کوئیسٹن کی طرف آج کا جو کوئیسٹن ہے وہ ہے what would you change about yourself سوال پوچھنے کا ایک ڈیپ مقصد ہے اس میں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کون کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کیا تبدیلی لائیں گے اس سوال کا پوچھنے کا مقصد گیا ہے دیپ ہوتا ہے ہر کوئیسٹن جو انٹرویونگ بورڈ ہوتا ہے اب نارمل جنرل بھی آنسر کر سکتے ہیں لیکن آپ کی جو مینٹل ہے یا آپ کی جو کپیسٹی جو ہے اس کی ڈیپتھ یا اس کی سٹیندھ آپ کے آنسر سے شو ہوتی ہے کہ ایک بندے کی کتنی اپنی ورث ہے اس کا کتنا ویزن اچھا ہے جتنا کامن کوئیسٹن سے بھی اچھا جواب دے سکتے ہیں جتنا دیادہ اچھا جواب ہوگا اتنا ہی آپ کے جو مارکس ہیں وہ سکور آپ اچھا کریں گے اور لیٹس بہت کوئی انٹرویو کے دارہ ان کچھ ایسے ایریا سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے جس کو آپ نے ٹیچ نہیں کیا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ایک آدھے ایریا کو ٹیچ نہیں کیا ہوا یا اس کا آنسر نہیں کرتے اس طرح کی جو آپ کی ویزن ہے یا جو آپ کی پرسنیلٹی کی وہ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آ سکتی ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی آپ کی جو انٹرویو کرنے والے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اس نے کسی ایریا کو ٹیچ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں لیکن اوورال ایک بندے کی پرسنیلٹی کے اندر اتنی سٹینٹھ ہے کہ کہیں پہ بھی اس کو پوزیشن کیا جائے تو یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ یہ بندہ اپنے بارے میں بھی سوچ رکھتا ہے تو چینج لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اپنی کمفارٹ زون میں تو نہیں ہے کمفارٹ زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ سٹیڈی نہیں بھی زیادہ کرتے اور آپ ٹائم اپنے سمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ اتنی زیادہ ٹینشن نہیں کہ آپ کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اور جب آپ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے جیسے جوب آپ کو مل گئی یہ جوب نہیں بھی ہے تو آپ کا والد صاحب آپ کے والدہ یا آپ کے بھائی جو ہیں وہ جوب کر رہے ہیں تو آپ ان پر گزارہ کر رہے ہیں آپ کو جوب کی اتنی زیادہ فکر ہی نہیں ہے تو یہ کمفارٹ زون ہے اس میں انسان کیا ہوتا ہے جب کمفارٹ زون میں چلا جاتا ہے تو نیا کام کرنے کی ایک جو ہے وہ کوشش کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ انسان تو آفس کے انوائرمنٹ میں بھی جو بندہ ویزن رکھتا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے جو چینج اپنے اندر لے کے آنا چاہتا ہے یا چینج انوائرمنٹ میں اڈجسٹ ہونا سیکھتا ہے وہی اچھا پرفارم کرتا ہے کیونکہ آپ ایک ہی طرح کے سیٹ اپ میں کام نہیں کرتے آپ کو بار بار سیٹ اپ چینج بھی ملتا ہے تو آپ کے اندر چینج لے کے آنے کی ایک کپیسٹی ہونے چاہیے ابزارب کرنا چاہیے اور چینج یہ نہیں ہے کہ چینج آپ پہ انفورس کی جائے اور آپ اپنے آپ کو چینج کریں بلکہ آپ اپنی پسند سے چینج لے کے ہیں وہ کیسے اب لیٹس پورت اگر کوئی پانچویں ساتویں سکیل میں نومیں سکیل میں جوب کر رہا ہے تو آپ جب انٹرویو میں جا کے بیٹھتے ہیں سکھ فورٹین میں ہے سکسٹین میں ہے سیونٹین نیٹین نیٹین سوان تو اٹس مین کہ آپ نے جو کوئی نہ کوئی کتابیں پڑی ہوں گی ٹیسٹ دیا ہوگا فی پے کی ہوگی اور اس کے لیے آپ نے جا کے پھر ٹیسٹ کالیفائی کیا ہوگا اور اٹھمیٹلی آپ انٹرویو کے لیے بیٹھیں تو دیفنیٹلی آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا جب ہوتے ہوئے کہ آپ یہ کام کریں لیکن اس کے باوجود اگر آپ کرتے ہیں خود ثبوت ہوتا ہے کہ آپ چینج چاہتے ہیں دوسروں لوگوں سے مختلف ہیں اتنے لوگ تھے ٹیسٹ دینے والے لیکن آپ نے ان میں سے ٹیسٹ کالیفائی کیا اور اب آپ انٹرویو میں بیٹھے ہیں تو دیفرنٹ تو ہیں دوسروں سے کپیسٹی بھی ہے آپ کے اندر لیکن اب مقابلہ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان اس ویکنسی کے اگینسٹ ان پوسٹ کے اگینسٹ دوسرے لوگ ہیں اب آپ کا کمپیٹیشن تھوڑا سا سلجے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اور بھی جو کمپیٹنڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے تو لہٰذا آپ کو اپنی سٹیندھ کو بڑھانا ہوتا ہے تو اوورال جو چینج لے کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تو اب بہت ساری ایس کی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنی چینج کیسے اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں لیٹس پوز آپ ریلیجیوز اسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کھڑیں آپ اپنی پرسنیلٹی کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں ان کو آپ ختم کر رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ سوچتے ہیں آپ کی ویکنیسز بھی جو ہیں وہ آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا جب تک آپ خود ان کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے اور وہی انسان اپنے کمزوریوں کو ڈونڈتا ہے جو آگے بڑھنے کی جختجو رکھتا ہے اور اپنی سٹرنٹ کو بڑھانا چاہتا ہے اور ریشنل پرسن ہوتا ہے یعنی کہ وہ بائس نہیں ہوتا بائس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو برائی بھی آپ کو برائی نہ لگے اور آپ کی اچھائی جو ہے بہت بڑی اچھائی لگے تو جو صحیح ایک سٹرنگ انسان ہوتا ہے وہ اچھائی کر کے بھی اس کو اتنی ویٹہ ہی نہیں دیتا اور برائی کر کے تھوڑی سی برائی کر کے بھی بہت زیادہ ویٹہ ہی دیتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا یا میری پرسنیلٹی کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرتا تو یہ ایک اچھا پرسن ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں تو جو کہ آپ کو ویکنیس کا پتہ ہونا کوئی بری بات نہیں کہ آپ کے اندر اور اتنی زیادہ ویکنیسز ہیں ویکنیسز بہت زیادہ ہونا کوئی مطلع نہیں لیکن آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے یہ بڑی ویکنیس ہے یہ بڑی ایک جو ہے بری بات ہے تو لہٰذا آپ کو اپنی ویکنیسز معلوم کرنے کے بعد چینج لے کرنا ہے اپنی پرسنیلٹی کے اندر ریلیجیس اسپیکٹ سے بھی کہ فرض کہ آپ کچھ جو ہے ہم میں سے افسر جو ہے وہ زکاعت نہیں دیتے تو آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کیلکولیشن کیسے کرنی ہے اور کیسے آپ نے کرنا ہے صدقہ وغیرہ دینا تو اس پہ آپ کام کر رہے ہیں جو اپنے معاشرے کے اندر کوئی کمزور طبقات ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایڈوکیشن میں ویک ہے اس کو تھوڑا سا پرموٹ کر رہے ہیں اور کوئی ایک ایسا پرسن جس کو ویجن نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ویجن اس کو گائیڈ کر رہے ہیں اس کی ہلپ آوٹ کر رہے ہیں کوئی فیننشلی ویک ہے تو اس کی ہلپ کرتے ہیں تو آپ کی وہ ٹارگٹ ہے آپ کی گول ہے کہ آپ نے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا ہے اپنے فرنڈز ٹیملیز کے طرح بھی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر آپ کی چینج مائنڈ کو چینج کرتی ہیں تو فرز کیا پہلے آپ سٹڈی میں بھی زی تھے جوب میں بھی زی ہوتے ہیں اب آپ کوشش کر رہے ہیں ویکلی بیسز پر ٹائم سپیر کر کے آپ کے ارد گرد کوئی اگر بیمار ہوتا ہے اس کی تمردری کرنے کی عادت آپ اپنانا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ سٹڈی کی عادت اپنانا چاہ رہے ہیں آپ آگے پلان کر رہے ہیں کہ ماسٹر آپ نے کیا ہے تو ہم پی ایش ڈی کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں تو سو آن بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے اندر آپ چینج لے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کچھ ہم اگزیمپلز کوڈ کرتے ہیں اوپن اپ مور یہ نہ کہیں کہ جہاں پہ آپ ہیں ٹھیک ہیں بلکہ آپ اپنی ویژن کو براڈ رکھیں اور اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آنے والے ایک منہ میں دو منہ میں چھ منہ میں سال میں یعنی کہ شارٹ ٹرم چھ منہ سال کے اندر اندر کے جو آپ کے ٹارگٹس ہوں گے وہ بھی چار پانچ ہونے چاہیے زبردست قسم کے تو ان پہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے اندر آپ چینج لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی جو کرنٹ سیچویشن ہے لائف کی اس میں شارٹ ٹرم بیسز پہ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں لانگ ٹرم پہ آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اوپن اپ مور اپنی لائف کو اور بڑھائیں اور بتائیں کہ آپ اور کہاں پہ جانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے جو ویژن ہے آپ کا جو جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں دوست اچھے لے کے آنا چاہتے ہیں ان کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ویک ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ نیگٹیو ہوتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ میری ارد گرد کچھ میری فرنڈ میں سے جو مجھے دی موٹیویٹ کرتے ہیں یا نیگٹیو پروپیگنڈا کرتے ہیں یا ان کے مائن میں ہمیشہ مائن 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 مائ سے آگے بڑھ کے دکھایا تو جو مایوس لوگ ہیں نیگیٹیو پروپیگنڈا کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے آپ اگر جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا انٹریو کے لیے جا رہے ہیں تو بہت سارے آپ لوگوں کو کہتے ہوں گے کہ جی یہ تارا کا تارا فیک سسٹم ہے ایسے ہوتا ہے کرپشن ہوتی فلان ہوتی فلان ہوتی ہے تو آپ ان کو کامیاب لوگوں کی اگزیمپل دیں جو ناکام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی کی وجہ دونتے ہیں اور دوسرے لک پر چھوڑ دیتے ہیں اور جو اچھے اور انرجیٹک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خود کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ویکنس تھی تو یہ کام ہوا اگر آپ کے اندر سٹریندھ ہوتی تو یہ کام ہو جاتا تو کئی سارے لوگ جو ہوتے ہیں مایوس ہو ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر کچھ کام اچھا ہو جائے تو اتنا انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی جتنا وہ کریڈٹ لینے کی کچھ کر رہتے ہیں تو اس زون سے بھی آپ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکالنا ہوتا ہے یعنی کہ ناکٹو پروپا کرنا کرنے والے لوگوں سے چھٹکارا کیسے پانا ہے یا ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ان مایوس لوگوں کو بھی امید کی طرف لے کے جانا یہ بھی آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کھاتے پیتے ہیں اور محتر کیسے کر سکتے ہیں اس کو اپنی ڈائیٹ کو تاکہ آپ متوازن زندگی گزاریں اس کے علاوہ ورک آوٹ مور بہت اور کوشش کر رہا ہے آپ اپنے لیے جس سے آپ کو وے آؤٹ ہو سکے اپنی لائف میں بھی آپشنز رکھیں لیکن لیٹس بھی کہ آپ ایک کیریئر گرو کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جاب کرنے کی جو ایک یا جاب پر اپلائی کرنے کی ایج لیمٹ جو ہے وہ آور ہو جاتی ہے تو دن آپ کے پاس ایک بزنس کا ہونا چاہیے یا آپ کوئی کوئی بھی ایک فیلڈ ہے جو آپ جس میں کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے تو اس طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہونے چاہیے مایوسی والا یہ سمبل ہوتا ہے کہ آپ کی اگر یہ جاب نہیں ہوئی اس دفعہ کیونکہ آپ کا تھرڈ ٹائم فورت ٹائم فیفت ٹائم تھا ٹیسٹ دے کے انٹرویو پہ پہنچنے کا اگر اب نہیں ہوئی تو اب میں اپلائی ہی نہیں کروں گا تو یہ بہت نیگیٹیو اور آپ کی ویک پرسنیلٹی شو کرے گا ایسا کبھی نہیں کہنا اپنے پیرنٹس نے جو آپ ایسانات کیے ہیں وہ آپ نے کبھی خود بول کے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا اگر تعلی بول کے کیا ہے کاموں سے نہیں ان کی مدد کی یا ان کو فرض کیا آپ والد صاحب بہت محنت کرتے ہیں تو آپ ان کی محنت کو کیسے اڈمائر کر سکتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے پاؤں دمائیں ان کی ایسانات کو گنیں ان نے زندگی کے لیے جو چیز وقف آپ کے لیے کی اس کو ریالائز کریں اور ذکر کریں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے یہ کیا تو والدین کے پاس ایسے جو خوشی کے لمحات ہیں اس سے کوئی اور بڑھ کر نہیں ہوتا جب ان کی اولاد ان سے خوش ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا تھا تو یہ اپنے بہن بھائیوں کو جس نے آپ کے لیے کچھ کیا اس کو اڈمائر کریں اس کو اپریشیٹ کریں تو ان کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ایک رشتہ موجود ہے جس کے لیے جو انہوں نے کیا تھا تو وہ اس کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ متناسب یعنی کہ اگر کوئی لیزی ہے ایک سست ہے تو سستی کی عادت کچھ چھوڑ کے ایکٹیو ہونا کیسے آپ کر رہے ہیں تو یہ زندگی میں آپ کے اندر کئی سارے ایسے پہلو ہوں گے جو آپ کو سمجھ آیا ہے کہ یہ کام آپ کس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں صرف کاہلی اور سستی کے وجہ سے اور اس کو چھوڑ کے آپ متناسب زندگی گزار ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر رہت بھی ہونے چاہیے پورسکون لمحات بھی ہونے چاہیے انجوائیمنٹ بھی ہونے چاہیے انٹرٹینمنٹ بھی ہونے چاہیے محنت بھی ہونے چاہیے ویجن بھی ہونے چاہیے اور دوسروں کی ہلپ بھی ہونے چاہیے تو آپ کی پرسنیلٹی ایک مکسچر آف کوالیٹیز ہے صرف ایک دو چیزوں تک محدود چیزیں نہیں ہوتے figure out exactly what I want to do with my life اپنی life کے options open رکھیں جو جو کرنا چاہتے ہیں جس جگہ پہ آپ ہیں اور برائیوں کو کس طریقے سے شروع کر رہا پاک اچھائی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اور ایون اپنے اردگرد کی ایریا کے لیے آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے اپنے کنٹری کے لیے پلان ہونا چاہیے کہ ہمارے کنٹری کہاں پہ ہے جو سوشل ایویلز ہیں ان سے ہم کیسے چھٹکارا پاک سکتے ہیں ہم قوم کیسے بند سکتے ہیں اور دوسرے جو کامیاب ممالک ہیں دنیا میں ان کی طرح آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں تو یہ سارے آپ کے پاس پلان ہونے چاہیے اس کے لیے stop taking things for granted ہر چیز آپ کو ملتی جائے گی یہ چھوڑ دیں بلکہ ہر چیز محنت کرنے سے ملتی ہے اور محنت کرنے والا ہی اپنی عظمت زندگی میں پاس سکتا ہے بلندی حاصل کر سکتا ہے تو جو چیز ہوتی جائے گی وہ اللہ مالک ہے جو مل گیا ٹھیک ہے جو نہیں ملا اس کے لیے پھر اللہ سے دعا مانگیں گے یہ اتنا بالکل weak stance نہیں ہونے چاہیے بلکہ آپ کو strong position اپنی adopt کرنی ہے تو یہ اس کے علاوہ بہت millions of options ہو سکتے ہیں یہ جنرل topics تھا اور جنرل میں نے آپ کو vision کے بارے میں بتایا کہ آپ نے اپنے vision کو کیسے broaden کرنا ہے تو انشاءاللہ باقی جو questions ہوں گے ان کے لینک کے ساتھ آپ نے کیسے آپ کو enhance کرنا ہے personality کو تو یہ چیزیں آپ نے صرف سن نہیں لینے بلکہ ان کو practice بھی کرنا ہے تو آج کے session میں اتنا ہی thank you for watching خدا حافظ